سیئرمن تحریک انصاف امران خان سے زمان پارک لاہور میں پارٹی ڈاہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے امران خان کی ذرہ سالت پنجاب کے ذلہی صدور اور جنرل سیکرنٹریز کا اجلاس ہوا عدلیہ کی آزادی کے لیے جدوجہود، ڈور ٹوڈور، تنظیمی مہم اور انتخابی امور بھی زرگور ہیں پی ڈی ایم کی حکومت کو ایک سال مکمل ہو چکا ہے تحریک انصاف کا وائٹ پیپر آج جاری ہوگا لیاکت انصاری نے ہمیں جوائن کیا ہے لیاکت انصاری بائٹ پیپر جاری کیا جا رہا ہے آج بکل اس وقت تحریک انصاف کی قیادت ابراہ خان کی زیرستارت اجلاس میں جو ہے وہ سر جوڑے بیٹھی ہے جس میں صوبہ بھر کے جو ڈسٹرک صدور اور جنرل سیکرنٹریز ہیں وہ اس اجلاس میں شریک ہے بنیادی طور پر اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ جو عدلیہ مخالف حکومتی سطح پر اقدامات کیے جارے ہیں اس کی روک تھان کے لیے اور سپریم کورٹ کی بالا دستی اور آئین کی بالا دستی کے لیے جو ہے وہ پی ٹی آئی کیا اقدامات اٹھا سکتی ہے اس پر بات چیت کی جاری ہے ایک سالہ جو دور حکومت ہے پی ٹی ایم کا اس میں جو پی ٹی آئی کے خلاف انتقامی اقدامات ہوئے جو سیاسی کارکنوں کی گرفتاریاں ہوئیں جو مقدمات کا سامنا کرنا پڑا اس کا احیاطہ آج کی جلاس میں کیا جارہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ عدلیہ بچاؤ مہم جو ہے اور عدلیہ کی بالا دستی کے لیے تحریک چلانی پڑی تو وکلا کے ساتھ پی ٹی آئی کس انداز سے جو ہے وہ تعاون کرتے ہوئے اس تحریک کو برپا کرے گی عمران خان کا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے واضح طور پر کہنا تھا کہ پی ٹی ایم کی ایک سالہ حکومت نے پاکستان کو معاشی تباہی کے دہانے پر لاکھڑا کیا ہے اور آج یہ حالات ہیں کہ عام آدمی جو ہے اس کے لیے اپنے گھر کا جو چولا جلانا مشکل ہو چکا ہے پی ٹی آئی کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عدلیہ کی بالا دستی کے لیے عدلیہ کی آزادی کے لیے جو جتو جہد بھی چلانا پڑی اس میں پی ٹی آئی وکلا کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی اور کسی بھی قربانی سے دریگ نہیں کیا جائے گا عمران خان آج سوہ چار بجے قوم سے اہم خطاب بھی کریں گے جس میں پی ڈی ایم کی عادت کے خلاف اور پی ڈی ایم کی ایک سالہ حکومت کے خلاف جو پی ٹی آئی نے وائٹ پیپر تیار کیا ہے اس وائٹ پیپر کے نقاض سوہ چار بجے قوم سے خطاب کرتے ہوئے جاری کریں گے خیق ہے سوہ چار بجے آج عمران خان خطاب بھی کریں گے بہت شکریہ لیا خطاب کا